اس ٹیکنگ ویپ پروٹین اور سپلیمیٹ آر سیف انڈر ایٹین ایج کیا ویپ پروٹین اٹھارہ سال کی عمر سے لینہ پہلے سیف ہے جا اس کا کوئی نقصان ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے آپ کے لیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں جرور پوچھیں میں اس کام سے دوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ویپ پروٹین کس چیز سے اور کیسے بنتا ہے ویپ پروٹین بنتا ہے ملک سے یعنی کی دودھ سے جب ویپ پروٹین بننے کے پرسیسنگ شروع ہوتی ہے تو دودھ کو لیا جاتا ہے اور دودھ میں ہوتا ہے کافز فیٹ لیکٹوس اور پروٹین تو پرسیسنگ کے دوران ان چیزوں کا نکال دیا جاتا ہے کافز فیڈ اور لیکٹوس کو نکال دیا جاتا ہے الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے اور بجتا ہے ویپ پروٹین آئیسولیٹ کم سے کم دو جا تین لیٹر دودھ کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو آپ کو ملتا ہے ایک سکوپ ویپ پروٹین پاؤڈر جس کی قیمت آپ کو نیر باؤٹ ایٹین ٹو ہنڈر روپیز پڑ جاتی ہے ایک سکوپ ویپ پروٹین میں سے آپ کو ٹنٹی فائیو گرام و پروٹین ملتا ہے اب آپ جب جان گئے ہیں کہ ویپ پروٹین ملک سے بنتا ہے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویپ پروٹین کبھی آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دودھ سے بنتا ہے اور دودھ کا کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں ہوا آپ جب سے بھی پیدا ہوا ہو چاہیے اپنی ماں کا دودھ پیتے آئے ہو چاہیے کاؤک بیس کا اینیمل بیس کا پیتے آئے ہو آپ کا کبھی بھی اس کو سائیڈ فیکٹ نہیں ہوا ہوگا تو ویپ پروٹین کا کیسے ہو سکتا ہے آپ ہنٹر پرسنٹ لیے ایک ویپ پروٹین لے سکتے ہیں آپ چاہیے بارہ تیرہ سولہ چاہیے پچاس سال کے بندے ہو ویپ پروٹین ضرور لے سکتے ہیں کیونکہ ویپ پروٹین میں آپ کو پروٹین ملتا ہے اور وہ پروٹین ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے ہر ایج کے بندے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے سروائیور کے لیے بہت ضروری ہے جہاں ہمارے ٹوٹے ہیں مسل کو رپیئر کرتا ہے اور ہماری باڈی فنکشنلین کے لیے بہت جلوڑی ہے آپ یہ ویڈیو پنے پیرنٹس اور فرنٹس کے ساتھ جو شیئر کریں تاکہ یہ وہ کلند انفرمیشن سے دور رہیں ویر پروٹین کیتے سمیں آپ کو بس یہی چیزوں کا خیار رکھنا ہے ایک تو آپ کے ویر پروٹین میں کوئی اتر سبسٹانس یا کوئی ویگ ہیوی اماؤنٹ کا سبسٹانس نہ آئیڈ ہو جیسی کرٹین جو کہ آپ 18 سال کی عمر سے پہلے نیل لے سکتے ہیں دوسری بات Always buy a genuine or original American brand انڈین برینڈز آر فیک mostly انڈین برینڈز آر فیک کیونکہ ان میں سٹیرویڈز اور شوگر دائر ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کیڈنی فیل کر سکتی ہیں آپ کی باڈی میں ایکنے کر سکتی ہیں اس لیے Always buy a good American brand اور most of the important thing اپنی ڈائیٹ ضرور مینٹین کریں اپنی اچھی ڈائیٹ رکھیں اگر آپ جیم نہیں جاتے تو ویپ روٹین مت لے اگر آپ جیم جاتے ہیں تو go for it اپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں ہم ایسے ویڈیو لاتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو مجھے بتائیں میں اس کو صداعنے کے پوری کوشش کروں گا